بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف پہلوں پر روشنی ڈالیں گے اور اس کے لئے ہم علماء کے بیان سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کچھ علماء کے بیان کو انتخاب کیا ہے جو حفظرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے یو تو جناب سیدہ سلام علیہ علیہ کے بہت سے القاب اور کنیتیں ہیں لیکن ان میں سب سے مشہور اور اہم کنیت جو ہے وہ ہے ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں تو اس لقب کا معنی اور وجہ کیا ہے اس کو جاننے کے لئے ہم آلی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ فیض آباد کا بیان پیش کر رہے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کو جو کنیت سے نوازا ہے ام ابیہا اس کی کیا وجوہات ہے صدیق تاہرہ خاتون دوسرہ سیدت النساء جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے کچھ قصوصی امتیازات عطا فرمائے ہیں اسی طریقے سے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیت کو بھی امتیاز حاصل ہے آپ کی کنیت میں سے ایک اہم ترین کنیت ہے ام ابیہا یوں تو آپ کی کنیت ام الحسنین اور ام سبتین بھی ہے لیکن ام ابیہا پیغمبر اسلام کی طرف سے عطا کردہ کنیت ہے جس میں پیغمبر اسلام نے واضح کر دیا کہ میری بیٹی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے یوں تو دنیا کی تمام بیٹیاں اپنے باپ کی بیٹی اور اپنے اولاد کی ماں بنتی ہیں جناب زہرہ وہ ہیں جو جنت کے سرداروں کی بھی ماں ہیں اور خاتم المرسلین کی بھی ماں ہیں پیغمبر اسلام نے جناب زہرہ کی محبت اور شفقت کو دیکھ کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشپنہی میں یتیم ہو گئے تھے آپ کے سر پر ماں کا سایہ زیادہ دنوں تک نہیں رہا اس لئے آپ جلد ہی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے یہ احساس محرومیت نبی کریم کے دل میں باقی تھا جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی محبت کو دیکھا شفقت کو دیکھا ایسی والہانہ محبت جو جناب زہرہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے کرتی تھی یہ وہی محبت تھی جو ایک ماں اپنے بچے سے یا اپنے بیٹے سے کرتی ہے بیٹی ہونے کے باوجود آپ سے وہ شفقت اور وہ محبت نبی کریم کو ملی جو ایک بیٹے کو اپنے ماں سے ملا کرتی ہے یہ وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس والہانہ محبت کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی سیدہ کائنات اپنے باپ کی ماں ہے اس کے بعد یہ لقب کسی اور کو نہیں ملا یہ لقب صرف اور صرف جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے لیے مقصود سہیں یوں تو کائنات میں بہت عظیم بیٹیاں اور بھی ہوئیں لیکن کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں نہیں بن سکی یہ امتیاز صرف جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ جناب سیدہ کے ایک ایک لقب سے ایک ایک کنیت سے اور ایک ایک فضیلت سے خود بھی روشناس ہوں اور دوسروں کو بھی روشناس کرائیں سلام علیکم ورحمت اللہ چناب سیدہ سلام علیہ کے گھر کا محول اور اس کا نظام دنیا کے سب سے بہترین قرآنی نظام میں تھا جہاں فضہ جیسی حفشہ کی رہنے والی بھی آ کر باکمال ہو گئیں اسی بات کو جناب مولانا سید منظور عالم جعفری صاحب ربلا نے اپنے بیان میں اس طرح سے فرمایا ہے ملاحظہ فرمایا اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کی گھریلو زندگی اور ان کا گھر کے نظم و ضبط اور انتظام و انصراف کے حوالے سے شہزادی جہاں اپنی پوری زندگی میں چاہے وہ عبادی زندگی ہو شہزادی کی چاہے سیاسی زندگی ہو چاہے شہزادی کی اجتماعی زندگی ہو ہر طرح سے شہزادی پوری کائنات کی انسانیت کے لیے نمونے عمل چاہے وہ انسان مرد ہو یا عورت شہزادی کونین ہر فرد کے لیے دنیا کے نمونے عمل ہیں جیسا کہ امام زمانہ عجداللہ تعالیٰ شریف بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جد ماجدہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ میرے لیے نمونے عمل ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ شہ میری جد ماجدہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ ہمارے پر خجت خدا ہیں جس طرح ہم لوگوں کے اوپر خجت خدا ہیں لہذا شہزادی کونین کی زندگی کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم متعلقہ کریں اور آج کی جو دنیا کا محول اور خصوصاً ہمارے ہندوستان کا جو محول ہو رہا ہے کہ اجتماعی زندگی گھریلو زندگی میں بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہیں لہذا ہر فرد کو اس دیواجی زندگی میں جناب شہزادی کونین کی زندگی کا متعلقہ کرنا چاہیے اور شہزادی کونین اور مولا کائنات کی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ شہزادی کونین سے جب سوال کیا جاتا ہے رسول اکرام پوچھتے ہیں کہ بیٹی تم نے کیسی زندگی پائی کیسا زندگی گزار کس طرح سے زندگی گزار رہی ہو تو شہزادی کونین ارشاد فرماتی ہے کہ بابا خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ میں اس دین حنیب پر عمل کرتی ہوں کہ جس دین میں عورت کو اتنی عزت اور عقار عطا کیا ہے کہ گھر کے تمام امور کی ذمہ داری عورت کے اوپر دی ہے اور باہر کی ذمہ داری مرد کے کاندھوں پر رکھی کیونکہ جو سخت ذمہ داری تھی اس کو خدا نے میرے کاندھوں پر نہیں رکھا اور پھر شہزادی کے حوالے ہی سے اس طرح سے شہزادی نے اپنے بچوں کی تربیت کی کہ پوری کائنات میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ دو بیٹے اور وہ بھی بیٹے جہاں جوانان جنت کے سردار بنتے ہیں اور بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے کی کہ وہ بیٹی جس نے خود اتنی محنت اور ریاضت کرنے کے بعد اور خدا کی اطاعت و پیروی کرنے بعد اس منزل پر پہنچی کہ وہ معصوم من اللہ تو نہیں تھی لیکن پھر بھی مسمت کی منزلوں پر پہنچی اس مختصر سے گھر میں امام خمینی کہتے ہیں کہ اس مختصر سے اساس کے ساتھ اس مختصر سے گھر کے ساتھ شہزادی ایک کون ہے نے ایسی بچوں کی تربیت کی اور اس طرح سے شہر کے ساتھ زندگی گزاری کے پوری کائنات کے لیے نمونے عمل ہیں لہذا شہزادی کی زندگی کا متعلیہ کرنا ہمارے ہر زمانے کے ہر فرد کے لیے ذمہ داری ہے اور خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو جب نئی زندگی شروع کریں تو ان کے لیے ضروری ہے تو شہزادی کی زندگی کا متعلیہ کریں نبی کریم کی کتنی بیٹیاں تھی یہ سوال اٹھتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھی لیکن اکثر علماء اسلام کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم کی صرف ایک ہی بیٹی تھا وہ جناب سیدہ سلام علیہ علیہؑ تھی باقی بیٹیاں تھی کہ نہیں تھی اس کے سلسلے میں مولانا منظور علم جعفری صاحب کا بیان آپ حضرات کی اس سماعتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں عوض باللہ السمی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین اسطعین عجیزان محترم شہزادی کونین کی زندگی اور ان کی حیات تیبہ کے سلسلے میں لوگ بہت بہت سارے اشکالات اٹھاتے ہیں اور شہزادی کونین کے فضائل اور شہزادی کونین کی شخصیت کو مجلوع کرنے کے لیے اسی زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک کوششوں اور کابشیں کی جاتی ہیں انہی کوششوں اور کابشوں میں سے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ شہزادی کونین کی فضیلت کہ شہزادی پیغمبر اکرم کی اکلوتی بیٹی تھی اس کو بھی کم کیا جائے تاکہ یہ ظاہر کیا جیسا کہ اور بھی بیٹیاں تھی لیکن تاریخ کے شواہد اس بات کے گواں ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے صف اور صف ایک بیٹی تھی اگر ہم تاریخ کا متعلقہ کریں تو علماء اس کے درمیان مورخین اس موضوع پر اختلاف پائے جاتا ہے خصوصا علماء اشیاء اور علماء اہل سنت کے درمیان اس چیز میں اختلاف پائے جاتا ہے اکثر علماء اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اکرم کی شہزادی قونین کے علاوہ بھی دوسری بیٹیاں تھی جناب ام کلسوم جناب رقیہ اور جناب زینب بھی آپ کی بیٹیاں تھی دوسرا قول جو ہمارے علماء شیعہ میں اکثریت علماء شیعہ کہتی ہے بعض علماء شیعہ اس قول کے بھی قائل ہیں کہ شہزادی قونین کے علاوہ بھی رسول اکرم کی دوسری بیٹیاں تھی ہمارے بعض علماء شیعہ بھی اس بات قائل ہیں لیکن اکثر علماء شیعہ اس بات بھی قائل ہیں کہ شیعہ قونین کے بیٹی رسول کے بیٹی شیعہ دوسری بیٹی نہیں اگر شیعہ دوسری ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ جہاں مباحلے کے میدان میں جا رہے تھے اور خدا دعالم نے جمع کا سیغہ استعمال کیا تھا وہ رسول اور بیٹیوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر جاتے اگر بیٹیاں ہوتی تو باغ فدہ کے حوالے سے جو سیزادی دربار میں جا کر اپنے حق طلب کر رہی ہیں تو دوسری بیٹیاں بھی وہاں آ کر حق طلب کرتی ہیں یا اور دوسرے بھی موارد ہیں کہ جہاں کہیں بھی تاریخ رسول کے ساتھ ساتھ جہاں رسول کی اس بیٹی کا تذکرہ کرتی ہے وہاں دوسری بیٹیوں کا تذکرہ نہیں کرتی یہ شواہد اور دلائی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ رسول کی کوئی بیٹی نہیں تھی لیکن جیسا کہ مشہور عالم دین لبنان کے جناب جعفر مرتضی عاملی صاحب نے اپنی کتاب بنات النبی امر میں تحریر کیا ہے کہ اگر ہم یہ تسلیم کر بھی لیں کہ شہزادی کونین کے علاوہ رسول کے اور دوسری بیٹی بھی تھی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیٹی بچپن ہی میں فوت ہو گئی تھی اور اس دنیا میں شہزادی کونین جس طرح سے پرورش پائی بزرگ ہوئی وہ بچی چھوٹی ہی عمر میں ان کی وفات ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ آتینا کل کوثر یہ سورہ کوثر کی پہلی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی اس آیت میں کوثر کا مطلب کیا ہے ویسے کوثر کے بہت سے معنی بیان کیے گئے ہیں لیکن ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ کوثر کا مزداد شہزادی سلام اللہ علیہ ہیں تو یہ کس طریقے سے ہے اس کے لئے ہم مثال کے طور پر اس بات کو واضح کرنے کے لئے جناب مولانا سید محمد آزم باغری صاحب قبلہ کا ایک بیان آپ حضرات کے خدمت میں پیش کر نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ کوثر سے مراد کیا ہے تو جو علماء شیعہ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے اور جو وضاحت کی ہے اس کے ادبار سے کوثر خیر کثیر کے معنی میں اس کے مصادق متعدد ہیں لیکن جو اس کا سب سے بارز اور نمائی مصداق ہے اس دنیا میں وہ جناب فاطمہ زہرہ کی ذات گرامی ہے اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اسی سورے میں جہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا وہیں آخر میں ان لوگوں کی طرف بے اشارہ ہے جو جن کو ابتر کہا ہے قرآن نے اور اس کی شان نزول جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ کوثر سے مراد خود جناب فاطمہ زہرہ کی ذات گرامی ہے اس کی شان نزول یہ ہے کہ آس بن وائل نبی سے گفتو کر رہا جب وہ باہر نکلتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ کس سے گفتو کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میں اس سے گفتو کر رہا تھا جو ابتر ہے ماذا اللہ جس کا سلسلے نصب نہیں ہے اور اس طرح سے گویا نبی کا مزاق اڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کی نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے تو اسی آیت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو کوثر ہے یہ کسرت نسل کی طرف اشارہ ہے یعنی خدا اندی عالم نے دشمنان اسلام اور ان لوگوں کا جو ہمارے نبی پہ تانزن ہوتے تھے اس آیت کو نازل کر کے گویا جواب دیا ہے کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ابتر ہیں تو دوسری طرف خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے آپ کو ہم نے خیر اور خیر کثیر کا مزداق اس سے بہتر کوئی اور نسل کیا ہو سکتی ہے کہ جس میں بارہ امام ہوں اور وہ امام معصوم ہماری ہدایت کریں اور اسلام کے پیغام کو عام کریں اور اسلام کی حفاظت کریں خود اہل سنت کے بہت بڑے عالم فخر رازی نے اپنی تفسیر میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو دشمنان رسول خدا تھے دشمنان اسلام تھے جو تانہ زن تھے خود ان کی نسلوں کا نام و نشان نہیں ہے لیکن نبی کی نسل میں ایک امامت کا سلسلہ ہے اور پھر اس کے بعد ان علماء کا سلسلہ ہے جنہوں نے قربانیاں دے کر اسلام کو باقی رکھا ہے اسلام کو بچایا ہے اسلام کے پیغام کو عام کیا ہے لہٰذا کوسر سے مراد یہاں پر جناب فاطمہ کی ذات گرامی ہے اور ان کے وسیلے سے وجود میں آنے والی نسل ہے جس کو خیر کثیر یعنی کوسر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی مسادق ہیں لیکن اس دنیا میں جو اکثر علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ کوسر کے مزداق سب سے باریس ترین مزداق سب سے واضح اور سب سے ظاہر ترین مزداق وہ جناب فاطمہ زہرہ کی ذات گرامی ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم اللہم وسل وسلم محمد وآل محمد